فیس شیو کیسے کرتے ہیں یا پھر فیشل ہیئرز کو کیسے ریموو کرتے ہیں اگر آپ کے مائن میں بھی یہ سارے کوسٹین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا کئی پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اگر ہم اپنے فیس کو شیو کریں گے تو جیسے جنڈز کے بال ہوتے ہیں ہمارے بھی ویسے آ جائیں گے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب آپ اگر یہاں پر دیکھیں مجھے تو 3 یا 4 ایئرز ہو گئے ہیں شیو کرتے ہیں بلکل بھی جنڈز کے جیسے آپ کو کہیں بال نظر نہیں آئیں گے یہ وہی میرے فیشل ہیئر ہیں جو ہمارے لائک رائگولر ہوتے ہیں جب آپ ان کو کلین کرتے ہیں تو پھر آپ کا سکن جو ہے وہ بہت زاہر ہے گلوئی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس آپ کا جو فاؤنڈشن ہے وہ بھی بڑا سموتھ لگتے ہیں اس کو ساف کرنے کے لیے میں یہاں پر یہ ریزر اور ایلو ویرا جل یوز کر رہی ہوں میں دو ریزر یوز کر رہی ہوں ان کے ساتھ میں اپنی آئی برو اور فیس شیف کروں گی سب سے پہلے میں نے ایلو ویرا جل لے لیا اور اس کو اپنے پورے فیس پیچے سے اپلائے کر لیا بلکل ڈرائی سکن کے اوپر آپ کو اپنا ریزر نہیں چلانا آپ کو اپنے سکن کو پہلے اچھے سے مویسٹرائز کرنا آپ کو اویل بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے ایلو ویرا جل بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ کتنے زیادہ ہیر ہے اتنے زیادہ ہیر کے اوپر جب آپ فاؤنڈیشن لگاتے ہیں تو آپ کا فاؤنڈیشن بہت زیادہ کیکی یا پھر پیچی بھی لگنے لگ جاتا ہے اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ریزن ہے کہ ہمارا میکپ پیسہ کیوں لگ رہا ہے کیونکہ جب ہیر کے اوپر آپ کا فاؤنڈیشن لگتا ہے اور ہیر آپ کے فیس کے ساتھ چپک جاتے ہیں تھوڑے بعد ہیر جب واپس موو کرتے ہیں تو زیرا فاؤنڈیشن بھی موو کرتے ہیں اسی وجہ سے پھر آپ کا تھوڑا سا کیکی لکک آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ شیف کرنے سے آپ کے فیشل ہیر زیادہ ہو جائیں گے تو ایسا بلکل نہیں ہے لیڈیز کے ہیر کبھی بھی ایسے جنس کے جیسے نہیں ہو سکتے ہیں ان کے اس کے آپ کا کوئی ایسا ہارمونال ایشو نہیں ہے لیکن شیوئنگ سے آپ کے جنس والے ریزر کے ساتھ آپ کے بلکل ہیر نہیں ہائیں گے جو آپ کے اریجنل ہیر ہے بس وہ ہی رہیں گے بس ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ہیر شیوئی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سیم ٹائم میں سارے ہیر کٹتے ہیں تو سیم ٹائم میں ہی وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس وطے pourquoi سے ایسا ہے ہیر زیادہ آ رہی ہے بس وہ سیم ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں اور جس طرح سے آپ کے ہیر کی دائیریکشن ہے اسے ڈائریکشن میں اگر آپ اتاریں گے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا اگر آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں اتاریں گے تو پھر آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے بال چوبنے والے آئیں اسی طرح سے دیکھو میں اپنے نوز کو بھی شیف کر رہی ہوں فور ہیڈ کو بھی اسی طرح سے شیف کروں گی مجھے امسٹ فور ایئرز ہو گیا ہے شیف کرتے اور ایفری ٹائم جب آپ شیف کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا سکن اتنا گلو کرتے ہیں جو ابھی سکن کیئر آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ سکن میں بہت اچھے پینیٹریٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ڈڈٹ سکن بھی بہت اچھے سے ریموو ہو جاتی ہے اور جو ابھیں چھوٹے چھوٹے سے ہیر ہوتے ہیں وہ کئی بار آپ کے سکن کیئر کو پینیٹریٹ ہونے سے روک رہے ہوتے ہیں تو جب یہ سب کچھ اتر جاتا ہے سکن کلین ہو جاتا ہے آپ کا سکن کیئر بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد جب آپ فاؤنڈیشن لگاتے ہیں تو اس کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے وہ بڑا اچھا گلوئی لگتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے والا ریزر لے کر میں اپنی آئی بروز کو بھی اسی کے ساتھ شیف دے دیتی ہوں آئی من شیف دے دیتی ٹھیک ہے میرا مطلب ہے کہ آئی بروز کو بھی اسی کے ساتھ شیف کرتی ہوں کیونکہ بار بار تو اسے لون جانے کا ٹائم نہیں ہوتا اور جب آپ آئی بروز فیل کر رہے ہوتے ہیں اگر کنسیلر کے ساتھ آپ ایکسٹرہ ہیر ہائیڈ کر لیتے ہیں تو وہ بھی دور سے تو اچھا لگتے ہیں لیکن نزدیک سے آپ کے ایکسٹرہ ہیر کی وجہ سے وہاں سے ایلیا بھی پیچی لگ رہا ہوتے ہیں تو اگر آپ ریموو کر سکتے ہیں تو اپنے ایکسٹرہ ہیر کو ریموو ہی کر لیں تاکہ آپ کا میک اپ جو ہے وہ کلیر اور اچھا ہو یہ ریزر میں نے ایوون سے لیا ہمیں اور آپ کو بھی اکر چاہیے ہیں تو آپ یہ ایوون کی ویب سیٹ سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی اپنے سروڑ سے لے سکتے ہیں ابھی دیکھو میں نے اس کو شیف دے دیا یہ کتنا کلین ہو گیا اب اس کے پور جب میں تھوڑا سا پومیڈ لگا کہ اس کو فیل کروں گی تو اس کی لک اور اچھے اور ڈیفائن آئے گی دوسری سائٹ والا کر آپ آئی برو دیکھیں کہ تو وہ کتنا رف لگ رہا گیا والا کتنا نیٹ ہو گیا اب اسی طرح سے میں نے دوسری کو بھی نیٹ کر لی دیکھیں میرا آئی برو کی شیف کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ لوگوں میں سکون کن اپنے فیس کو شیف کرتے ہیں اٹلیسٹ ون منت میں آپ کو ٹو ٹائم فیس کو شیف کر لینا چاہیے اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی کوئی سکتے ہیں